ان کے بعد تین لوگوں کی موت واقع ہوئی پندرہ دوسرے زخمی ہوئے اور مہبا مفتی کو قریباً پندرہ دس کلومیٹر جو ہے وہ پیدل چلنا پڑا ہے بتا جاتا ہے کہ مہبا مفتی جا رہی تھی اس کو جانی کی جازت کا کافہ رکا گیا اس کو بتایا گیا کہ آگے جانی کی جازت نہیں ہے دس کلومیٹر لگ بگ پہلے رکا لیکن مہبا مفتی نے نہیں مانا اور وہ پیدل نکل پڑی سارا جو تام جام ہے یا سارا جو کچھ رکاوٹیں وہ توڑتی ہوئی پیدل نکل پڑی اور قریباً نو کلومیٹر وہ چل پڑی ہیں اور ابھی وہ جو گاؤں ہیں اس سے کچھ منٹ پہلے اس بولٹن میں آنے سے کہ ساتھی مجھے بتایا وہاں سے ہمارے ساتھی جو انہوں نے بتایا تھا کہ مہبا مفتی لگ بگ پانچ سو میٹر دور یعنی آدھا کلومیٹر دور ہیں ابھی اس گھروں گھروں سے جہاں اس نے پروگرام بنایا ہوا وہاں جانے کا وہاں پولیس نے انہیں روکا ہوا ہے وہ نیچے بیٹھی ہوئی ہیں پروٹس پہ بیٹھی ہیں اور پوچھ رہی ہیں کہ آخر روکنے کی کیا وجہ ہے تصاویر جو ہے آخری تصاویر جو ہے لیٹس ویجولز ہمارے پاس پہنچی ہیں مہبا مفتی اور ان کے رفقہ جو ہے وہ بفلیاز جانا چاہتے تھے آپ کو بتائیں مہبا مفتی پہلے دن ہی بفلیاز جانا چاہتی تھی لیکن اس دن مہبا مفتی کے پارٹی کے طرف سے بتایا گیا کہ وہاں راستہ اس کا روکا گیا انہیں گر میں نظر بند رکھا گیا اور کل شام کو معلوم گیا کہ انہیں اجازت دی گئی ہے اور آج صبح مہبا مفتی جو ہے وہ بفلیاز کے لیے روانہ ہوئی تھی وہاں پہنچنے پر بفلیاز کے قریب ہی انہیں روکا گیا اور بتایا گیا کہ آگے سیکیورٹی کنسرن آگے جانی کی اجازت نہیں ہے تاہم مہبا مفتی نے نہیں مانا اور اس کے بعد سنی شرمہ ہمارے وہاں پہ ساتھی ہم ان سے جانیں گے کہ کیا رہی سوچویشن کیوں روکا گیا سنی شرمہ کے پاس ہم سیدھا چلیں گے اور جانیں گے کہ کیا ہے وہاں پہ سوچویشن اس وقت لیکن ذرا پہلے مہبا مفتی کا سن لیتے ہیں اس کو روکا گیا اور وہاں پہ اس نے میڈیا سے بات کی ذرا سنیے پہلے مہبا مفتی کیا بتا رہی ہے روکا گیا اور آرمی والے آتے ہیں اور لوگوں کو نہتے لوگوں کو مارکے چلے جاتے ہیں رویندر رہنا بی جے پی کا پریزیدن یہاں آ سکتا ہے نیشنل کانفرنس کی لیڈر آ سکتی ہے مگر ہمیں کہتے ہیں یہاں خطرہ ہے مجھے تو رکھتا ہے سب سے بڑا خطرہ تو یہی لوگ ہیں ہمارے لیے یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم ان پیمیلیز کے پاس گائیں ان کے زخموں پر مرہم رکھ سکیں یہ تو کچھ نہ کچھ چھپانا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے وہاں کچھ اور بھی ہے جس کو یہ چھپانا چاہتے ہیں بتانا نہیں چاہتے ہیں یہ کیسے چلے گا جمہو کشمیر کے لوگ اس ملک کے ساتھ گامی کے ہندوستان کے ساتھ اتنی وہ کوئی رسیوجی بن کے نہیں آئے تھے مرم آپ کو پہلے روک رہے تھے سمندر جنگل لے کے ہندوستان کے ساتھ ہمیں ہماری زمینوں سے خدیرہ جاتا ہے ابھی تک سارے سات کلومیٹر ہم چلے آپ کوئی چار پاش کلومیٹر ہے تو آپ روک رہے ہیں میں تو یہی بیٹھوں گی رات پر آپ کی لیڈر اس کو جانے دیا ہمیں کیوں نہیں جانے دیا ہم کوئی خدا نہ خاصلہ وہاں ہنگامہ کرنے تو نہیں جا رہے ہیں ہم تو وہاں جو لوگ جن کے لوگ مارے گئے اور اتنی بیدردی سے مارے گئے ہیں ٹکڑے کیے گئے ان لوگوں کی تو ان کی گلوائے کین سے ملنا چاہتے ہیں تو یہ کون سا بڑا گناہ ہے یہ تو کہتے ہیں سب جو مکشویر میں کھئے چنگا ہے یہاں تو دود کی ندیم رہتی ہیں تو پھر ہمیں کیوں نہیں جانے دیا جا رہا ہے ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے رولنگ پارٹی کا بیچے پیکے کر بات کریں ہمیں وہ کیا کرنے گئے تھے وہ پالکی میں بیٹھ کے وہاں کیا کرنے گئے تھے مجھے تو پہلے بھی نہیں جانے دیا اس کو سب کو جانے دیا کہ مجھے کیوں نہیں جانے دیا درتے ہیں کیا یہ کہ وہاں جو پول ہے ان کی وہ کھلنا جائے میں نے سنے انہوں نے وہاں جو لڑکیاں ہیں عورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی بہت باتیں میزی کی ہے ان کو دمکایا ہے کہ اگر تم لوگ واپس نہیں چلی گئی جب وہ یہ کر رہی تھی بیچاری بھیگ مانگ رہی تھی ہمارے لوگوں کو چھوڑ دو کہ تم کو بھی ننگا کریں گے اور تمہارا بھی وہی حال کریں گے جو تمہارے مردوں کا کیا ہے بلک جانتا ہے سب کچھ ٹھیک ٹاک ہے صبح بولا رات کو بولا ٹھیک ہے صبح بولا ٹھیک ہے آدھے گھنٹے پہلے جب میں پہنچنے والی تھا بولا اب نہیں جا سکتے ہو کیوں بندش لگ رہی ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کیوں بندش لگ رہی ہے تو ابھی آپ کا تو آپ کو لگتا ہے بیٹھوں گی میں یہ ہی بیٹھوں گی بیٹھوں گی مابا مفتی مابا مفتی کا کہنا ہے کہ اس کو کھل اجازت دی گئی بولا گیا آپ جا سکتے ہیں آج صبح وہاں جب یہاں بفلیاز پہنچی تو ان کو جانے کی اجازت روکا گیا ہے مابا مفتی ہامتی کھامتی رہی چلتی رہی رکھی نہیں اور مابا مفتی قریباً پانچ سو میٹر ابھی دور ہے نصار خان ہمارے ساتھی بلکل مابا مفتی کے کاروان کے ساتھ ہیں کچھ پی ڈی پی کارکنان کو گرفتار کرنے کی بھی خبریں ہیں کیا واقعی میں گرفتار کیے جا چکے ہیں کچھ لوگوں کو گرفتار کرنے کے خبریں جو چل رہی ہیں کیا وہ ہے اور پی ڈی پی ہلکے بتا رہے ہیں کہ ان کے کچھ پارٹی ورکران کو گرفتار بھی کیا گیا ہے کیا خبر ہے اصل حقائق کیا ہیں تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ہم سیدھا چلیں گے نصار خان کے پاس نصار نصار جی سنم جی سنم محبوبہ جی آج آجیت پرسی کے لیے جو کیجیوالیٹی زوری تھی سیویلنگ کی سپا پیر پر وہاں جانا کوشش کر رہی تھی پہلے تو ان کو کال اجازت دی گئی ہے لیکن آج انہیں جو ہے وہ گفلیات کے مطال پہ پہلے روکا جاتا ہے وہاں سے یہ سات کلومیٹر پیدل سفر تہہ کر کے اوپر تاک آتی ہے اب جو سازیت پرسی کے لیے جہاں ان کو جانا ہے وہاں سے یہ دو کلومیٹر پیچھے ہیں اور ان کے تمام جو پی ٹی پی ورکران ان کے ساتھ ہیں ان کو ڈیجائن کر لیا گیا ہے پولیس نے گاڑیوں میں بھار لیا ہے اب محبوبہ مفتی جی کو بھی اٹھانے کی جو کوشش ہے وہ جاری ہے لیکن وہ ایک بات پر اڑی ہوئی ہے کہ پہلے مجھے گرفتاری ورانٹ بتاؤ اور اس کے بعد مجھے اٹھاؤ مفتی کے ساتھ جتے بھی کارکنیں ان کو گرفتار کر لیا گیا پک کر لیا گیا بھی گرفتاری کاملی کیسے نے اٹھا لیا ہے یعنی پک کر لیا ہے صرف محبوبہ مفتی اکیلی ہیں تو کیا محبوبہ مفتی نیچے بیٹھی ہیں چل رہی ہیں کہیں پہ کھڑا ہے کیا ہے آپ ان کے ساتھ اس وقت بتائیے گا جی سنم محبوبہ جی جو ہیں وہ سڑک پر بیٹھی ہوئی ہیں بلکہ لیٹی ہوئی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے پہلے گرفتاری ورانٹ دکھائی جائیں کل مجھے بولا گیا کہ آپ جا سکتی ہو اور ان کا صاف کہنا ہے کہ جہاں باقی بگر پارٹی کے ورکر جو ہیں اور لیڈران ہیں ان کو جانے دیا جا رہا ہے لیکن مجھے ہی کیوں روکا جا رہا ہے اس وقت کیا سچویشن ہے لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہمیں بتا دیجئے وہاں پہ کیا سچویشن چل رہی ہے جی سنم یہاں پورا علاقہ جو ہے دنار جگہ کا نام ہے اور یہ پورا علاقہ جو ہے یہ ایس او جی پولیس اور سکیورٹی فورزر سی ایر پی ایس سے بڑا ہوا ہے اور محبوبہ جی کو اب اٹھانے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ جو محبوبہ مفتی کے ساتھ جو لوگ ہیں اسی کو پوری طرح ہے وہ بھی ان میں موجود ہیں اور اس پوری سیچویشن کو آنکھوں دیکھا حال جو آپ نے دیکھا محبوبہ مفتی زمین پہ بیٹھیں ابھی لیٹس تصویریں ہمارے پاس نہیں ہیں یہ کچھ لگ بگ پندرہ میٹ پہلے کی تصاویر ہیں جو اس وقت آپ کے ٹیلیویجن سکرین پہ ہیں اور لیٹس تصاویر یہی بتایا جا رہا ہے نسار بتا رہے ہیں کہ باقی جو ان کے کارکن ہیں ان کو اٹھا لیا گیا ان کو پک کر لیا گیا ہے صرف محبوبہ مفتی ایک ہے جو زمین پہ لیتی ہوئی ہیں ان کو بھی پکڑنے کی ان کو بھی پک کرنے کی کوشش ہے وہ لگی ہوئی ہے وومن پولیس کو بھلایا گیا ہے تاہاں محبوبہ مفتی وہاں پہ ریٹائلیٹ کر رہی ہیں جواب دے رہی ہیں مان نہیں رہی ہیں بتا رہی ہیں کہ مجھے بتائیے کس جرم ہے مجھے وارٹ دکھائیے اور یہ سچویشن جو ہے اس وقت وہاں کی چل رہی ہے یہ جمہو کشمی کا آپ کو تھوڑا سے یاد دلاتے چلیں کل فاروق عبداللہ جو ڈیشنل کانفرنس کے سرپستال ہیں وہ گئے تھے وہاں پہ وہ ہستال بھی گئے وہ باقی لوگوں سے بھی وہاں ملے لیکن محبوبہ مفتی کو آج تو جانے کی اجازت تھی لیکن وہاں پہ خبریں ہیں جو ہمارے ساتھی وہاں سے اپڈیٹ کر رہے ہیں ہمارے تین ساتھی جو اس وقت جگہ پہ لگے ہوئے ہیں سنی شرمہ ہے نصار خان ہیں اور ہمارے دوسرے آکاش ملک ہیں وہ تین بفلیاز میں ان فیملی کے گھر پہ بھی موجود ہیں ہستل میں بھی موجود ہیں اور جو محبوبہ مفتی کا کاروان جو چل رہا تھا اس کے ساتھ نصار خان تھے تو نصار خان نے ہمیں بتایا کہ اس وقت علاقے میں تناؤ ہے اور محبوبہ مفتی سڑک پہ بیٹھی ہوئی ہے فارق عبداللہ کا حال آپ کو بتاتے چلیں گے وہ بتا دیا ہے لیکن فارق عبداللہ نے آج ایک اور بیان دیا ہے یہ براراس تصاویریں جو اس وقت وہاں کی ہیں اور سنی شرمہ ہمارے جو ہیں نصار خان وہاں سے ہمیں لائیو تصاویر دکھا رہے اور یہ لائیو تصویر برائے راست آپ وہاں سے اس وقت دیکھ رہے ہیں محبوبہ مفتی نیچے بیٹھی آپ دیکھ رہے ہوں گے تصویر میں تھوڑی سی نظر آ رہی ہے آس پاس پورا سیکیورٹی کا کور لگا ہوا ہے اور محبوبہ مفتی اس وقت اکیلی بیٹھی ان کے کار کونان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یوکیس میں ہم پک کر لیا گیا ہے اور یہ وہ تصاویریں جو محبوبہ مفتی کی تصاویر ہمیں برائے راست وہاں سے آئی ہیں چلیے آپ دوسرے پڑھا پہ چلتے ہیں پہلے مابا مفتی سے جب بات ہوئی تھے وہ ہاں پہ رہی تھی کیونکہ بہت تیل چلنا پڑا پہاڑی علاقہ ہے تو ہاں پہ رہی تھی لیکن اب وہ نیچے بیٹھ ہوئی ہے گرفتاری کی جو اس طرح سے بات بتایا جاری ہے نصار نے بتایا لیکن آپ کو بتاتے چلیں آیودیا مندر کا جفتہ بھی ہوا اور ناشنل کانفلک صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بتایا ہے کہ آیودیا مندر کا جو افتہ ہوا ہے میں ہر اس شخص کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے مندر کے لئے کوشش کی انہوں نے کہا کہ بگوان رام نے بائیچارے محبت اور اخوت کی بات کی ہے اور رام مندر بھی اخوت محبت کی نشانی ہے ذرا فاروق عبداللہ کو سنتے ہی وقت کی کمی ہے رام کا مندر کھلنے والا ہے میں ان سب کو جنہوں نے اس کی کوشش کی کہ ان کا مندر بنے اور وہ تیار ہو گیا ہے ان کو مبارک دیتا ہوں ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی کہتا ہوں سب سے بھی بھارت کے نیوازیوں سے بھی کہ بھگوان رام صرف ہندووں کا رام نہیں ہے وہ سب دنیا کے لوگوں کا وشو کا رام ہے ان کے پسطکوں میں لکھا ہوا ہے وہ وشو کا رام ہے انہوں نے بھائیچارے کی محبت کی ایک دوسرے کے ساہتہ کی بات کی ہے زندگی کے اور کہا ہے ہر بار کہ جو نیچے گرا ہوا ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کرو کبھی یہ نہیں کہا اس کا دھرم کیا ہے اس کی شکل کیا ہے اس کی زبان کیا ہے وہ کہاں سے آتا ہے بلکہ ایک یونیورسل میسیج دیں سب کے لیے سارے وشو کے لیے ایک ساتھ رہیں ترکٹی کریں اور بھائیچارے میں رہیں آج جب یہ مندر کھلنے والا ہے میں سب بھائی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں اس بھائیچارے وہ قائم کریے تو آہستہ آہستہ ہمارے بھگوان رام سب کے ہیں راکس فارق عبداللہ کا بیان اور کہنا کہ رام مندر بنانے والوں کو مبارک بات لیکن آپ کو بتاتے جلیں سی او شرائن بورڈ انشل گھرک نے آج جمعوں میں ایک پریس کونفرنس کے دوران بتایا ہے کہ اس سال کے دوران چورانمی لاکھ پینتیز زار یاتری نے ماتا وشنہ دیوی کا درشن کیا اور پچھلے کئی سالوں کی مقابلے میں یہ سب سے زیادہ تھی انہوں نے بتایا کہ بورڈ کی جانب سے مندر آنے والی یاتریوں کے لیے کھانے پینے اور رینے کا انتظام کیا جا رہا ہے اور اگلے سال اس سے بھی زیادہ یاتری مندر میں حاصل دیں گے کووڈ کے معاملات کے حوالے سے سی او شرائن بورڈ انشل گھرک نے بتایا کہ جو بھی کووڈ نائن گائیڈ لائنز ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا اور انتظامی کی جانب سے جو گائیڈ لائنز جاری کی جائیں گی بورڈ کی جانب سے بھی ان پر عمل کیا جائے گا ایک ساؤنڈ بائٹ انشل گھرک کا اور اس کے بعد ہم پروگرام کو یہاں پر اختام پذیر کریں گے کووڈ کمپلائنز جو گائیڈ لائنز ہیں بورڈ کی وہ ہمیشہ سے ہی جیسے بھی سٹیٹ گورننٹ کی ایڈوائزریز آتی ہیں بورڈ کی طرف سے ویسے ہی ایڈوائزریز ہمیشہ سے رہتی ہیں پر چونکہ یہ کافی ایڈوانس یا پریلیمڈلی سٹیج میں کہوں گا ابھی پریلیمڈلی سٹیج ہے جب یہ کچھ نئے ویریانٹ کا جو کیس سامنے آیا اور جنو میں بھی شاید کچھ کیس سامنے آ رہے ہیں تو ہماری بورڈ کی طرف سے ہمیشہ یہی اپیل رہے گی کہ جتنی بھی کووڈ لیٹیڈ ایڈوائزریز ہیں خاص کر کے ماسک پہننے کی ساف سفائی رکھنے کی اور تھوڑی سی ساماجی گیوری جس کو سوشل ڈسٹنسنگ ہم کہتے ہیں وہ بنائے رکھنے کی یاتری کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ سبھی کے لیے ہت میں رہے گا اور ہماری طرف سے ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ کہیں بھی زیادہ بھیڑ اگر نہ اکٹھی ہو تو وہ سبھی کے لیے فائدے مند ہے چاہے وہ کووڈ مینجمنٹ ہو چاہے وہ کیو مینجمنٹ ہو چاہے وہ پراؤل مینجمنٹ ہو تو ہر طریقے سے یہ چیز فائدے مند رہتی ہے تو جو سرکار کے ایڈوائزریز ہیں گی بول اس کو بیڈی پلوزلی مونیٹر کر رہا ہے اور اگر ایسی کوئی ضرورت پڑے گی ایسی گائیڈ لائنگ ایشو کرنے کی تو ضرور جائے دیویانگ سردھالوں کے لیے ایک سپیشل ڈیسک ہمارا پہلے سے ہی ان پلیس رہتا ہے اور اب پچھلے دو مہینے سے ہمارا سپیشل 24-7 call center active ہے اس پسیلیٹی کے لیے جہاں پر ٹول فری نمبر پر بھی کانٹاک کر سکتے ہیں موبائل نمبر بھی دیئے گئے ہیں واتسائب کے ذریعے بھی کانٹاک کر سکتے ہیں سیئو شرائن بورڈ امیلات ماتاوشنو دیوی اور بتا رہے تھے کوئیڈ گائی لائنز کا اور باقی معاملات کا آپ کو بتائیں آپ دیکھ رہے تھے خبرنامہ سنم کے ساتھ ابھی اتنا ہی زندگی رہی تو دوپہر چار بجے سپیر چار بجے پھر ہوگی سپیشل رپورٹ میں آپ سے ملاقات تب تک کے لیے رکھیں اپنا خیال اللہ پیس